الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین الی قیام یوم الدین موضوع گفتگو نجاسات اب تک جتنی بھی نجاسات تھی ان کا ذکر ہوا اب ایک ایسی رتوبت جو نجس نہیں ہے لیکن عام طور پر توضل مسائل میں نجاسات ہی کے زمن میں اس کا ذکر ہوتا ہے وہ ہے کہ اگر کوئی حرام سے جنوب ہو جائے اب اس جانب توجہ رہے کہ بعض موضوعات ایسے ہیں کہ جو بچوں کے لیے ان کا سننا مناسب نہیں ہے یا یہ کہ قبل از وقت ہیں اور ان بارے میں تحقیق ان چھوٹے بچوں کے لیے اصلاح کا سبب نہیں بلکہ بگاڑ کا سبب بنتی ہے اور گمراہی کا سبب بنتی ہے لہذا یہ چیز ذہن میں رہے کہ بہت سارے موضوعات ایسے ہیں کہ جو اسلامی ہیں لیکن وہ ہر عمر کے افراد کے لیے نہیں ہیں مثال کے طور پر ازدواجی مسائل کا تعلق ایک بچے سے نہیں ہے اب یہ کہا جائے کہ ازدواجی مسائل کا ذکر اسلامی کتب میں ہوا تو پس بچے کے سامنے بھی اس کا ذکر کیا جائے تو کہا جائے گا نہیں ازدواجی مسائل کا ذکر کتب اسلامی میں ہوا اور تو ازدواجی مسائل میں بھی کھل کے ہوتا ہے علماء کرام بھی ازدواجی مسائل پر کھل کے ڈسکشن کرتے ہیں لیکن وہ مسائل کس کے لیے کہ یا جو ازدواجی زندہی گزار رہا ہو یعنی شادی شدہ یا جس کی شادی ہونے والی ہو لیکن اگر ان مسائل کو کم سن لڑکے اور لڑکیوں کے سامنے بیان کیا جائے تو وہ قطعاً غلط ہوگا البتہ ایک الگ موضوع ہے وہ یہ کہ بعض ایسے موضوعات ہیں جن کا علم ایک بچے کو ہونا چاہیے اور یہ خود ایک الگ موضوع ہے کہ کس علاقے کے بچے کو کیا کیا بتانا چاہیے مثال کے طور پہ یورپ اور امریکہ میں اور بعض دیگر غیر اسلامی ممالک میں ایک سکس ایڈوکیشن کے نام سے موضوع ہے اور بعض موضوعات اس کے ایسے ہیں کہ جو واقعاً اس معاشرے میں ایک دس گیارہ اور بارہ سال کی لڑکی کو جاننا چاہیے لیکن وہی موضوعات ایک ایسے اسلامی معاشرے میں کہ جہاں پر یورپ اور امریکہ کی طرح کا محول نہ ہو تو کہا جائے گا کہ یہ ان کے لئے قبل اس وقت ہے اسی طریقے سے بعض موضوعات جو یورپ اور امریکہ میں ایڈوکیشن میں بیان ہوتے ہیں سکس ایڈوکیشن کے نام سے تو کہا جائے گا وہ بھی صحیح طریقے سے بیان نہیں ہوتے اب اگر یہ کہا جائے کہ ایک بچے یا بچی کے بگاڑ کا امکان ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ بگڑیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں پورا ایک جنسی تعلق مووی پہ دکھائیں اور کہیں کہ یہ نہ کرنا بلکہ کہا جائے گا ان سے کہ بعض کام ایسے ہیں کوئی ایسے کہہ سکتا ہے کوئی اس چیز کے خواہش کر سکتا ہے اس سے بچنا چاہیے لیکچرز میں جو ہماری روش رہے گی وہ یہ کہ اگر کوئی موضوع مخصوص لڑکیوں کے لئے ہے تو وہاں پر لکھ دیا جائے گا اور اگر مخصوص لڑکوں کے لئے ہے تو وہاں پر بھی لگ دیا جائے گا اور اس کی طریقے سے اگر کوئی بالغوں کے لئے ہے تو وہاں پر اس کو منشن کر دیا جائے گا کہ یہ بالغوں کے لئے اور اگر کوئی مخصوص شادی فیضاؤں کے لئے ہے تو اس کی جانبی توجہ دلائی جائے گی وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ کبھی اگر ہمارے لیکچرز کو انسان فیملی کے ساتھ سننا چاہے تو اس کو پتا چل جائے کہ اب کون سی گفتگو آنے والی ہے اگر وہ سننا چاہیں تو اس کو سنیں اور اگر محفل ایسی ہے کہ اس کو نہ سنا جا سکے تو اس کو نہ سنیں جیسا کہ نجاسات میں ذکر آیا منی کا تو یہ بچوں کے لئے اس کا فائدہ نہیں ہے بلکہ بعض دفعہ بکاڑ کا سبب ہے اور اس کی جانبی توجہ ہم نے پہلے بھی دلائی تو اب جس رتوبت کا ذکر ہو رہا ہے اس کا تعلق ہے بالغوں سے ہاں وہ بالغ شادی شدہ بھی ہو سکتے ہیں اور غیر شادی شدہ بھی لیکن اس کا جاننا ضروری ہے وہ کون سی رتوبت ہے وہ رتوبت ہے کہ اگر کوئی معذلہ معذلہ گناہ سے جنب ہو جائے اب جنب کے کیا معنی ہے جنب کے معنی ہے کہ کسی پہ غسل جنابت واجب ہو جائے غسل جنابت کیسے واجب ہوتا ہے اور کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے تو اس کی جانے مختصر سے توجہ دلائی جائے اور پھر یہ ذہن میں رہے کہ یہ گفتگو مخصوص ہے بالغوں یا شادی شدہ افراد کے لئے غسل جنابت واجب ہوگا ایک مرد پر یا یہ کہ اس کا عضو تناسل داخل ہو جائے کسی کی شرمگاہ میں اور یا یہ کہ اس کی منی خارج ہو جائے چاہے وہ سو رہا ہو چاہے وہ جاگ رہا ہو لیکن اگر اس نے انٹرکورس کیا بے شک اس کی منی خارج نہ ہو کہا جائے گا اس پہ غسل جنابت واجب ہو گیا اور اسے کہا جائے گا جنب اب یہ اس کا عضو تناسل کسی ایسی جگہ پر ہوا یا کسی ایسے فرض سے اس کا تعلق برقرار ہوا کہ جس سے یہ جسمانی تعلق برقرار کرنا حرام ہے تو کہا جائے گا کہ یہ جنب ہوا حرام کے ذریعے سے مثال کے طور پر کسی خاتون سے اور ایسی خاتون سے جس سے ازدواجی تعلق اس کا حرام تھا یعنی معاذ اللہ اس نے زنہ کیا یا یہ کہ معاذ اللہ اس نے کسی مرد کے ساتھ اس تعلق کو برقرار کیا معاذ اللہ تو کہا جائے گا کہ یہ بھی جنب ہوا حرام سے یا یہ کہ معاذ اللہ کسی جانور کے ذریعے سے اب ان میں سے کوئی بھی کام اگر معاذ اللہ کسی نے انجام دیا کہ یہ سب کے سب حرام اور گناہانی کبیرہ میں سے ہیں یا یہ کہ اس نے استمنہ کیا یعنی ماسٹر بیشن کی اور یہ بھی گناہ ہے تو ان کا گناہ ہونا تو ایک جانب لیکن یہ شخص مجنب ہو گیا یعنی اس پر غسل جنابت واجب ہو گیا اب ایک وہ فرد کہ جو اپنی بیوی کے ذریعے سے جس پر غسل جنابت واجب ہوا اور ایک ہی یہ فرد کہ جس پر اس گناہ کے ذریعے سے غسل جنابت واجب ہوا دونوں میں فرق ہے وہ فرق اسے عدبار سے ایک تو حرام اور حلال کی عدبار سے لیکن ایک فرق جس کا تعلق اس مسئلے سے وہ یہ کہ اگر کوئی حلال طریقے سے اپنے اوپر غسل جنابت واجب کرے اور اس کے بعد اسے پسینہ آ جائے تو کہا جائے گا کہ یہ پسینہ پاک بھی ہے مثال کے طور پر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ انٹریکورس کیا اور اس دوران اسے اپنے کپڑوں پر کچھ پسینہ محسوس ہوا اب یہ انٹریکورس کے بعد اس نے غسل کیا اور اسی کپڑے کو کہ جو نجس نہیں ہوا تھا البتہ اس دوران یعنی انٹریکورس کا دوران جو پسینہ اس کے جسم سے نکلا وہ اس کپڑے پر لگ گیا غسل جنابت کے بعد آیا وہ اسی کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے تو کہا جائے گا کہ ہاں لیکن وہ شخص جس پر غسل جنابت واجب ہوا گناہ کے ذریعے سے اور دوران گناہ یعنی انٹریکورس کے بعد اس کا پسینہ ایک کپڑے پر لگ گیا اور پھر اس نے توبہ کی غسل جنابت کیا اور اسی لباس کے ساتھ اگر نماز پڑھنا چاہے تو کہا جائے گا کہ اگر کوئی جنوب ہو جائے حرام سے تو اس کا پسینہ تو پاک ہے لیکن اس پسینے کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا دیکھیں تو مثال تھی ہے مرد کی اسی طریقے سے خواتین خواتین پر غسل جنابت کیسے واجب ہوگا ان پر غسل جنابت واجب ہوگا دخول کے ذریعے سے یعنی کوئی مرد ان کے ساتھ انٹریکورس کرے تو ان پر غسل جنابت واجب ہو جائے گا تو یہ مسئلہ دونوں اور قومن ہیں چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں یعنی اگر کوئی حرام کے ذریعے سے اپنے اوپر غسل جنابت واجب کر لے تو اس کا پسینہ گو کہ پاک ہے لیکن اس پسینے کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا یہ ہے اصل موسیقی اب یہاں سوال کیا جائے کہ پسینہ پاک ہے تو کہا جائے گا پسینہ اس کا پاک ہے نماز پڑھی جا سکتی اس پسینے کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی یہ جو ہم نے کہا کہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو تمام مراجعہ کا یہ فتوہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی احتیاط یہ ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے مثال کے طور پر امام خمینی فرماتے ہیں کہ بنا بار احتیاط واجب اس میں نماز نہ پڑی جائے لیکن آغازستانی اور آخوی فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ اس لباس میں نماز نہ پڑی جائے پس اکثر مراجع یہ فرماتے ہیں کہ اس لباس میں نماز نہ پڑی جائے احتیاط ہے احتیاط کی جائے اب اگر بچنا چاہے انسان تو بہتر یہ ہے کہ اس پسینے سے بچے لیکن اگر کوئی چاہے کہ جن مشتہت کی وہ تقلید میں ہو ان کا مسئلہ دیکھے تو اس کے یہ ظہوری ہے کہ توزل مسائل میں اس مسئلے کی جانب دقت کرے اور اس کے بعد دیکھے کیا وہ کیا فرماتے ہیں آیا یہ فرماتے ہیں کہ نماز بالکل ہی نہیں ہو سکتی یا یہ کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز ہو تو سکتی ہے لیکن بہتر ہے کہ اس پسینے کے ساتھ نماز نہ پڑی جائے پھر یہاں پر توجہ دلائیں کہ یہاں پر حلال طریقے سے جس پر غسل جنابت واجب ہوا ہو یہ مسئلہ اس کا نہیں ہے اب یہاں پر ایک نیا سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ موضوع ہو گیا کہ جس کے ساتھ ازدواجی تعلق حرام تھا اس سے ازدواجی تعلق برقرار کیا جائے تو اس پر تو گفتگو ہو گئی لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق حلال ہے لیکن فلحال حرام ہو گیا ہے یہ کب ہو سکتا ہے کہا جائے گا کہ یہ مثال کے طور پر حاجمیں یا ماہ رمضان میں روزے کے عالم میں کہ یا بیوی پر روزہ واجب ہو یا شہر پر روزہ واجب ہو یہ جو ہم نے کہا کہ روزہ واجب ہو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان ہو روزہ واجب نہ ہو تو کہا جائے گا بلکل ہو سکتا ہے ممکن ہے دونوں میاں بیوی سفر کے عالم میں تو جب دونوں پر روزہ واجب ہو یا دونوں میں سے کسی ایک پر واجب ہو تو یہ ماہ رمضان میں کہا جائے گا کہ ازدواجی تعلق تعلق برقرار کرنا جائز نہیں ہے یا یہ کہ بیوی حیث کے عالم میں ہو یعنی اس کو منسس چل رہے ہوں تو یہاں پر گو کہ بیوی اس کی محرم ہے اور بیوی وہ ہے جس سے ازدواجی تعلق برقرار ہو سکتا ہے لیکن اس وقت حرام ہے تو یہاں پر کیا مسئلہ ہے تو یہاں پر بھی جو مراجع اعظام کی آرہاں ہے وہ دو طرح ایک یہ کہ اس پسینے سے بھی بچا جائے اور دوسری یہ کہ یہ وہ موضوع نہیں ہے کہ حرام سے جنوب اسے کہا جائے لیکن اگر احتیاط کی جائے تو کیا کہا جائے گا کہ اس پسینے سے بھی بچنا بہتر ہے اسی طریقے سے سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی پہلے اپنی بیوی سے جنوب ہو جائے بعد میں حرام تو کیا کیا جائے؟ تو کہا جائے گا یہاں پر بھی پسینے سے بچنا بہتر ہے يعنی اگر احتیاط پر اعمل کیا جائے تو یہاں پر بہتر ہے کہ اپنے پسینے سے بچے اور بلکل اس کی برقص بھی ہے یہ کہ اگر کوئی پہلے حرام سے جنوب ہو بھاد میں اپنی بیوی سے جنوب ہو تو کیا کیا جائے کہا جائے گا یہاں پر بھی بہتر یہ ہے کہ اپنے پسینے سے وہ بچے یہ تھی ایک مختصر سے گفتگو اس موضوع میں کہ اگر کوئی حرام سے جنب ہو جائے تو کیا اس کا پسینہ نجس ہے تو ہم نے جواب دیا کہ نجس نہیں ہے لیکن نماز میں احتیاط کرنی چاہیے خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ الطاہرین